آج بلکل قومی ہیرو انام پہلوان پاکستان کو متعدد گولڈ میڈل کی صورت میں بہت بڑی خوشیاں دینے والے جو قومی ریسلر ہیں آج ان کی شادی ہونے جاری ہے آج انام پہلوان بلاخر دلہ بننے کو تیار ہیں آج بارہ بارت شادی کی تاریخوں کا اعلان ہوا لیکن پھر تخیر ہوئی چونکہ ان کے ریسلنگ کا بھی مقابلے بھی اس میں آگئے تھے آج جو ہے وہ انام پہلوان دلہ بننے کو تیار ہیں گوڑی پر سوار ہو کے دلہنیا کو لینے جائیں گے دلہ میاں بھی مارے سعاد ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں آج بلکل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ انٹرنیشن لیول پہ کھیلتے ہیں اتنے میڈل جیتے ہیں اور اس کے بعد جب شادی کا کوئی نہ کوئی ڈیٹ ہمارے ذہن میں آتی تھی تو پھر کوئی نہ کوئی ایونٹ آ جاتا تھا تو سب سے پہلے کیونکہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو پھر سب سے پہلے پاکستان ہے تو پھر اس لیے شادی کی ڈیٹ کوئی نہ کوئی ایکسٹینڈ ہو جاتی تھی اور فائنلی آج وہ دن آ گیا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آخر کار وہ دن آ گیا اچھا یہ تو آخر کار دن آ گیا آج پہنیں گے کیا اور دوست حباب کون کون شرکت کریں گے وہاں بارات میں چونکہ آپ نے فرمایش کی ہوگی کہ میرے پہلوانی جو ہیں وہ مہمان ہیں تو کیا بنایا جائے کھانے میں تھوڑا سا بتائیں نامیں جی بالکل آج بلیک کلر کی شیروانی پہنی جائے گی اور پورے پاکستان سے گشراوالا کے سپیشل پہلوان جو ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے تمام پہلوان آ رہے ہیں فیڈریشن سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان علمپک اسوسییشن سے لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج پوری پہلوانی انداز میں ہم وہاں پر جائیں گے گوڑی پر بیٹھ کر جائیں گے اور پہلوانی کھابے جو ہیں وہ آج وہاں پر انشاءاللہ کھائیں گے ہم تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور بہت انشاءاللہ اچھا ایونٹ ہونے والا ہے چونکہ انعام آپ کے سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہیں کوئی خاص انداز میں کوئی سلامی پیش کی جائے گی شاگردوں کی جانب سے استاد کو جی جی بلکل پروگرام جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس نے مل کے کوئی پلان کیا ہوا ہے کچھ جو ہے نا سرپرائز دینے کا تو چلیں آج دیکھتے ہیں پھر کیا سرپرائز ہوتا ہے اچھا انعام کی والدہ بھی مارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ان کو یہ شادی کا توفہ دیا ہے ان سے پہلے بات کرتے ہیں میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اور بیتابی سے اپنے بیٹے کی شادی کا انتظار تھا مجھے اس کے سار پر سیرہ دیکھنے کا انتظار تھا اللہ تعالی نے وہ بہت بڑا خوشی کا دین آج میرے لیے آیا ہے اور انہوں نے بیٹے میں اپنی بہو کے لیے ریڈ لہنگا بنوایا ہے اور انعام کے لیے وہ بلیک شیروانی ہے انشاءاللہ تعالی بڑی دومدام سے میں انعام کے لیے دنہ لے کر آنگی اور اس کو یہ دنہ کا توفہ دوں گی اچھا واقعی ان کی ماں کا یہ کہنا ہے کہ انعام کو آج خاص توفہ ان کی دنہ کے طور پر دیا جا رہا ہے آج کمیشنر گجرانوالا زمان اکتر صاحب نے انعام بھائی کے نام پر سٹیڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ذلی انتظامیہ کی جانب سے ان کو ایک توفہ ہے بلاخر ہم آپ کو سارا اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تیاریاں چل رہی ہیں انعام بھائی کی شادی کی اور گجرانوالا کے مقامی محریج حال میں رات کو آج بارات ہوگی جہاں پر انعام بھائی نے بتایا کہ پہلوانی انداز میں وہ جائیں گے ان کے شاگیرد ان کو سلامی بھی دیں گے اور خوابوں کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پر پہلوانی خوابیں ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے جی